السلام علیکم فول ورس میں ہم قطرس نبیل آج آپ کے سکنیم ویڈیو کے ساتھ ہے اور آج ہم بات کریں گے 5 مویز کے اپ ڈیٹ کے بارے میں پہلے روبرنوڈ کا پوسٹر لال لولا موی کا پوسٹر کیٹ وومن کی کاسٹنگ ایمینجر فو کی ٹریلر کے بارے میں اور سپیٹر مین انٹوز سپیٹر وارس کی ٹوئیز کو لے کے تو میں چینل کو سکرائب کیجئے اس طرح انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبائی گا تو یہ روبرنوڈ کا فسٹ پوسٹر اور اس کی ٹریلر کو بھی میں لنکھل اسکرش میں دے دوں گا بہت کمال کی موی ہے میں تو اس کی موی کے لیے بہت فیٹ کر رہا ہوں تو اگلہ فسٹ پوسٹر تھا لارالورا دکار سبتی لارالورا تو یہ موی اپریل 19 کو ریلیز ہو رہی ہیں اور یہ پڑیوز کی جاری ہے کونجرنگ کے یونیورس کی طرف سے پر یہ اس یونیورس کا حصہ نہیں ہوگی اور اسے نہ ہی کر رہے ہیں ڈریکٹ جیسے کہ رومرز آیا تھے کہ جیمز وانگ سے ڈریکٹ کر رہے ہیں تو وہ اب نہیں کریں گے تو اس موی کے ڈریکٹر مائیکل کریوز جو اس موی کو ڈریکٹ کر رہے ہیں انہوں نے کافی اچھا ڈریکٹ کیا کیونکہ اس کا ٹیزر ٹریلر بھی آ چکے میں اس ٹیزر ٹریلر کا بریک ڈاؤن نہیں کروں گا کیونکہ وہ کافی شوٹا اور دائی ڈیٹیلنگ نہیں ہے بس ہمیں اس میں میکسیکن کلچر دکھایا گیا ہے کہ کیا اس کا صاحب ہوتا ہے کیونکہ یہ فلم پوری اس میں بیسٹ ہونے والی ہے تو اس کی لنک کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ ہے سپیڈر مین ایٹو سپیڈر ورس موی کو لے کے تو ان کی ٹوئیز کی فرسٹ لک آگئی ہیں تو یہاں ہمیں دیکھتا ہے ایرام ڈیویز، گوین سٹیسی، سپیڈر مین اور ہمارے مائل موریلس تو ہمارے ایک ینگ مائل موریلس کی لک بھی آئی ہے وہ چھوٹا بار تھا اور یہ بڑا بارا تو میں پتہ چل سکتا ہے کہ فلم میں مطلب کہ ٹائنگ جام بھی دکھایا جائے گا اور یہاں سکورپیو کی لک بھی دکھ سکتی ہے اور یہ کریکٹر جو ہے وہ بینی پالکہ کا کریکٹر ہے جو سپیڈر مین کا کرتی تھی مشین ٹیپ سے اور اگلی اپ ڈیٹ کی تو چلتا ہے اگلی اپ ڈیٹ ہے ڈکوٹا جونسن کو لے کے رومرز یہ آ رہے ہیں کہ ڈکوٹا جونسن ہمیں ڈی سی میں برڈ سپری مووی میں کیٹ وومن کا رول کرتے ہوئی دکھ جائے تو یہ بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ وہ اس رول میں کافی اچھ لگی تو اگلی اپ ڈیٹ ہے تو دوستو میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ وینجر فور کا ٹریلر کا ڈسکرپشن آ چکے جو ایک ریڈیٹر نے پوسٹ کی ہے اس نے بتایا کہ وینجر فور ٹریلر میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور میں نے فل ڈیٹیلنگ آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پوسٹ کی ہے جو ایک کافی فیمس بندے ہیں جانتے ہی ہوں گے کافی لوگ تو انہوں نے پوسٹ کی ہے کہ وینجر فور کا ٹریلر فیک ہے اور وہ صحیح ہو سکتا تھا اگر ہلک سینڈ میں کہتا ہے کہ میں اسے محسوس کر سکتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں اس نے کچھ اور کہا تھا مطلب کہ اس کو بھی مطلب یقین ہے کہ وینجر فور کا ٹیسکرپشن کا ٹریلر سریع ہے اور اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں اگلی نیوز تھی کہ ایمیکس میں چینج ہو رہا ہے کہ نہیں مطلب رومرز آ رہے تھے کہ انجر فور کا ٹریلر تیار ہو گیا پر اسے ایمیکس میں چینج کیا جاتا ہے تو وہ نیوز فیک ہے مطلب پچھلی نیوز تو صحیح تھی بس وہ تھوڑا سا فور تھا ہلک والا پر یہ نیوز فیک ہے بالکل تو ایسا کوئی ایمیکس میں تیار نہیں ہو رہا اور جیسے کی نیوزز کی بات کی جائے تو نیوزز جو آ رہے ہیں ہمیں یوٹیوب پہ ہی دیکھنے کو ملے گا ایمیکس میں نہیں پہلے یوٹیوب پہ آئے گا اور پھر کچھ دن بعد آئیمیکس میں آئے گا تو ایسا کوئی نہیں ہو رہا کہ آئیمیکس میں تیار ہو رہا ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ صرف چھوٹی افوائیں تو اب تک جو انفرمیشن آئی تھی وہ میں آپ کو بتا دیئے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو پسندے شیئر کیجئے لائک کیجئے سکرائب کیجئے میں چینل کو اس طرح کا انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے اور دوستو آگے میں کافی انٹرسٹنگ ویڈیو پوسٹ کرنے والا ہوں اس لئے آپ میں چینل کو ضرور سکرائب کیجئے اور دیکھنا مت بولیئے کا اوکے اللہ آفز ڈاٹا بائی بائی لائک کیجئے لائک کیجئے لائک کیجئے اور سکرائب کرنا تو بلکل مت بولیئے ابھی سکرائب کریں